بائیس سالہ افغان باکسر محمد سلیم پیشاور میں اپنے دن کا آغاز سبزیاں بیچ کر کرتے ہیں لیکن یہ وہ کام نہیں جس کے لیے انہوں نے تربیت لی ہے سلیم ایک پیشاور باکسر ہیں جو پاکستان میں نو بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں لیکن فیلحال پیشاور باکسر بننے کا ان کا خواب اپنے خاندان کی کفالت کرنے کی وجہ سے کہیں پیچھے چلا گیا ہے ایک تو میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے میرے پاس سبزیوں کا ٹھیلہ ہے میں مشکل سے روزانہ پانچ سے آٹھ ڈالر کماتا ہوں جو میرے خاندان کے اخراجات کے لیے کافی نہیں ہے میں اپنے خاندان میں واحد کمانے والا ہوں میری دلچسپی باکسنگ میں ہے لیکن میں اپنی اور اپنے خاندان کی بقا کے لیے کام کرنے پر مجبور ہوں سلیم جن کا تعلق افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار سے ہے برسوں سے پاکستان میں پناہ گزین کے طور پر رہ رہے ہیں انہوں نے پاکستان میں باکسنگ کا آغاز کیا جہاں وہ تیم ٹائٹل جیت چکے ہیں لیکن مزید آگے بڑھنے کے لیے انہیں ایک سپانسر کی ضرورت ہے میں نے نو بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیا ہے یہ پنجاب کا ٹائٹل ہے یہ پشاور کا ٹائٹل ہے اور یہ تیسرا آل پاکستان ٹائٹل ہے میں افغانستان میں اپنی ویڈ کلاس میں بین الاقوامی مقابلوں میں سرف ایرست ہوں لیکن ہمیں سپانسر کرنے کی ضرورت ہے اگر ہماری سرپرستی نہ کی گئی تو غربت کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جائیں گے سلیم کے کوچ جاوید رفیقی بھی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر جا کر مقابلوں میں حصہ لیں لیکن سپانسرشپ کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتے جب میں انہیں بتاتا ہوں تو کوئی مجھ پر یقین نہیں کرتا یہ کازکستان کے دعوت نامے ہیں جن کے لیے میں نے درخواست دی تھی پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ افغان مہاجرین کو درپیش مسائل سے آگاہ ہیں اور وہ ان کی مدد کے لیے پرعظم ہے ہم اس مسئلے پر توجہ دے رہے ہیں آپ مستقبل قریب میں دیکھیں گے کہ کھیلوں اور تعلیمی سرگرمیوں میں ان کی شرکت پاکستانی نوجوانوں کے برابر ہوگی لیکن اس سے سلیم کے مسائل حل نہیں ہوتے اور ان کے کسی بڑے باکسنگ ٹور کا حصہ بننے کا خواب بھی تعبیر کا منتظر ہے مسکہ صافی کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل وائس اف امریکہ